مورل قندیل بلوچ صاحبہ مورل قندیل بلوچ صاحبہ مورل قندیل بلوچ صاحبہ نہیں اندازہ مجھے نہیں پتا اچھا کندیل آپ کا ایک بیٹا بھی ہے کبھی آپ کو یاد نہیں آئی کہ آپ اپنی بیٹے کے پاس جائیں اس سے ملیں یا اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں میں نے ملنے کی کوشش کی میں نے بات کرنے کی کوشش کی مجھ سے کسی نے بات نہیں کرنے دی میرے بیٹے سے تو انہوں نے مجھے دھمکایا کہ اگر آپ یہاں پہ آئیں بیٹے سے ملنے کے لیے کندیل آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے سابقہ شوہر عاشق حسین عاشق بتائیے گا کیا وجوہاتی لہدگی کی کیوں آپ نے طلاق دی کندیل کو میں نے لہدگی ایک کیار نہیں کی بلکہ اس میں خود لہدگی ایک کیار کی ہے میں نہیں چاہتا تو میں تو اپنا گھر بسانے کی کوشش کر رہا تھا بار بار تو اس نے خود رات کو اٹھ کے دار ورمان چلے گی یہ نہیں پتہ کس کے ساتھ گئی ہے کس کے ساتھ گئی ہے وہاں سے ہماری علیگی شروع ہوئی ہے لیکن عاشقی ان کا کہنا ہے کہ آپ تشدد کرتے تھے بہت زیادہ مارتے تھے جگڑا ہوتا تھا جس کی بنا پر انہوں نے خلا لی آپ سے کیا یہ سچ ہے اس چیز کا پتہ تو ہمارے لوگوں کو بھی پتہ ہے ہمارے جو در کے ساتھ ہم تہہ رہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے اور جو اس کے بھائی ہیں ان کو بھی پتہ ہے جو میں کیا تشدد کرتا تھا کیا کلتا تھا اس کے لئے کندیل آپ نے گفتگو سنی عاشقی وہ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ گھر بسانا چاہتے تھے میں اس کے ساتھ بھی یہ بندہ میں قابل نہیں تھا میرے خواب پوچھے تھے میں نے پڑھائی کرنی تھی میں نے آگے جانا تھا میں نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا میں اپنے حق کیلئے میں نے لڑائی کیا میں نے کوئی غلط نہیں کیا یہاں تک یہ تشدد کی بات ہے تو یہ میرے اوپر بندہ تشدد کرتا تھا اور بہت بری طریقے سے کرنا تھا میرے اوپر ایسٹ پھینکنے کی کوشش کی میرے اوپر جلتے ہوئے سٹگرٹ لگانے کی اس نے کوشش کی مجھے مارتا تھا پوری فیملی کے سامنے گھر میں پوری فیملی کے سامنے مارتا تھا کیوں؟ میں اس لئے پیدا نہیں ہوئی تھی کہ میں کسی مرد کی جوتی بن کے رہوں میں اس لئے پیدا نہیں ہوئی تھی میرے خواب پوچھے تھے میں نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا تھا اور میں ہوئی آج جب میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اب ہر بندہ میرے پیچھے پڑا ہوئے کیوں؟ اچھا کندیل کندیل بہت اچھی بات ہے آپ پڑھ لگ گئیں آگے بھڑ گئیں آپ کے خواب انچے تھے اور آپ نے پورا بھی کیا بتائیے گا کتنا پڑھیں آپ کہاں تک پڑھائی مکمل کر لی آپ نے کھلا لینے کے بعد اب میرے بزنس چل رہے ہیں میرے اپنے اون شاپنگ بزنس چل رہی ہیں میرے بزنس کے انٹرنیٹ کے اوپر میرے کافی سارے بزنس چل رہے ہیں سائٹ بزنس چل رہے ہیں آج میں ماشاءاللہ سے اٹیبلیش ہوں اور جب میں اٹیبلیش ہوں تو آپ کندیل نے اپنا اٹیبلش کیوں ہے اچھا آشک آپ وہاں تھا اس علاقے کا ہر بندہ میرے پیچھے پڑا ہوئے کیوں؟ ایک دن اپنا نام کیوں تالے جھریب کی بیٹی آج اپنے پیچھڑی ہوگے لوگوں کو آج حضم نہیں ہو رہا اچھا آشک آپ نے گفتگو سنی وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا چاہتی تھی آگے بھڑنا چاہتی تھی آپ کو اس دورانیے میں جب انہوں نے کھلا لے لیا تھا تب آپ نے رابطہ نہیں کیا وہ پڑھ لکھ گئیں کچھ بند گئیں اب انہوں نے اپنا کریئر بنا لیا تو آپ ان سے رابطہ کر رہے ہیں کیا موقف ہے اس پر آپ کا؟ نہ تو میں ان سے آج رابطہ کرنا چاہتا ہوں نہ میں نے کیا ہے رابطہ اس سے پوچھیں جب سے یہ گئی ہے میں نے اسے ربطہ دیا نہیں کیا اس کی خواہش تھی پڑھنے لکھنے کی اسے میں نے پڑھایا بھی ہے اس کی پی پسری کلاس کی سرٹیفیکیٹ اس کے اب آئی گاؤں سے لے کے آیا ہوں جہاں یہ پڑھتی تھی شروع میں اس نے کہا میں نے پڑھنا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم پڑھ لو ابھی اس نے میڈل کلاس نہیں کیا تو یہ کہتی ہے میری نوکری لگوا ہو اور مجھے تو شہر میں مکان خرید کے دو اوٹھی دو کار دو بنگلہ دو مجھے یہ بتاؤ ایک غریب آدمی اس کو پہلے بھی نظر آ رہا تھا میں لف میریج کی ہے میرے ساتھ یہ جھوٹ بول رہی ہے کندیل لف میریج تھی آپ کی نہیں جھوٹ بول رہی ہے کندیل لف میریج تھی آپ کی کندیل لف میریج تھی ایک دھانکے کپڑے پہم سکی تو کیا مجھے کار اور بنگلے لگ کبھی تُنہے خود کو سہ شکریہ کندیل بلوچ اور آشی خسین آپ ہمارے ساتھ موجود تھے مولتان کی سویل عدالت نے کندیل بلوچ کو ستائیس جورائی کو طلب کر لیا ہے کندیل بلوچ کے خلاف دائر درخواست میں ایڈوکیر شہباز علی گرمانی نے موقف اختیار کیا ہے کہ فوزیہ عظیم اور کندیل بلوچ جان بوچ کر بلوچ قبائل کا نام خراب اور بلوچ قبائل کی رسم و رواج کو مس کر رہی ہیں لہٰذا فوزیہ عظیم کو بلوچ کہلوانے سے روکا جائے جس پر فاضل عدالت نے کندیل بلوچ کو حاضری کا نوٹس جاری کیا تھا لیکن وہ پیش نہ ہوئی جس پر فاضل عدالت نے انہیں ستائیس جولائی کو دوبارہ طلب کرتے ہوئے کیس کی سمات ملتوی کر دی ہے